موسیقی جسال علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور آج ہم بنا رہے ہیں ایمپریز چکن و پرائیڈ رائز اور چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے ٹو کپ رائز کو بھگو دیا ہے ٹھئٹی منٹس کے لئے پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹھئٹی منٹس کے بعد میں اس کو اس کے اندر ایٹ کپ پھانی ڈال کے اور اس کے اندر میں ڈال کے اس کو بوائل کر کے اور اس کو میں رکھ لوں گی ایٹی پرسنٹ بوائل ہوئے ہو یعنی ہاپ ڈن اس کو کر کے میں اس کو نکال کے رکھ لوں گی پھر اس کے بعد ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کریں گے اب ہم اس کے اندر ہم شملا میش لیں گے گرین آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں میں اپس آویلیبل تھی گرین والی تو میں گرین ڈال رہی ہوں اور گرین آنین اور کیارٹ اور مٹر اور بی بی کارن ہے جو میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے تو ہم یہ سب چیزیں لیں گے اور اس میں ہم ایک پین کے اندر ہم آئل ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا گرم کریں گے اب سب سے پہلے ہم اس کے اندر سکرامبل لیک بنا لیں گے دو انڈوں کا ہم اس کو پھیٹ کے اس کو ڈال کے اور اس کو بنا کے رکھ لیں گے موسیقی 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 ہمارا انڈا بن گیا ہے بہت سے نکال کر اس کی PEN کے اندر ہم دوبارہ سے وائل ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم جو بھی ہماری ویجی ڈائiding ہیں وہ ڈال کر اس کو سوہتے کریں گے سب سے پہلے میں کیورٹ آلیں گے کیورکہ کیورٹ два ہارڈ ہوتی ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا کیورٹ کو فرائے کرکے اس کے اندر پھر ہم اور ساری ویجی ڈائ Hate کر دیں گے اس کے اندر میں تھوڑی سی شگر ڈالوں گی اس سے یہ کہ ویجٹیبلز کا کرر خراب نہیں ہوتا تو اس کو ہم فرائی کر لیں گے ہلکا سا موسیقی اچھا اس کے اندر میں نے جو بھی ویجٹیبلز رہی ہیں ضروری نہیں ہے کسی کے پاس ہر جگہ آویلیبل بھی ہوں جیسے بی بی کورن ہے یا کوئی بھی چیز ہے سیزن نہیں ہے تو آپ جو بھی ویجٹیبلز آویلیبل ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس میں یا جو آپ کو پسند ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر میں نے سویا ساوز ایڈ کر رہا ہے اور اس کے اندر ہم بلیک پیپر ڈالیں گے سویا ساوز ڈالیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کے اندر میں چکن بھی ایڈ کر دوں گے میں نے ایک کپ چکن بوائل کر کے اس کو شیرٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ ایک کپ ہے تو اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی فرائی کر دوں گی اور اب ہم اس کے اندر جو ہم نے بوائل رائس رکھے میں وہ بھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی جو بھی ہم نے سپائیس ڈال لیا咤و بھی چیزیں اس کے اندر ہوا اچھی طرح مکس ہو آجائیں اور اس کا فلیور رائس کے اندر اچھی طرح سے آجائیں اب ہم اس کے اندر ویڈیگر آسٹر ساوس سویا ساوس اور سب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے موسیقی موسیقی اور اس کے اندر جو ہم نے ایڈ جو سکرامبل ایڈ بنا کے اس کو رکھا تھا تو وہ ہم اس کے اوپر سے وہ بھی ایڈ کر دیں گے موسیقی بہت زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے فرائیڈ رائس کی موسیقی یہ ہماری بن کے تیار آگئے ہیں اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے موسیقی موسیقی چکن کے اندر میں نے سویا ساوس ڈال کے اور تھوڑا سا وینیگر اور سال ڈال کے اس کو میں نے مارینیٹ کر لیا تھا 30 منٹس کے لئے ہم نے اس کو رکھ دیا تھا اب ہم ایک پین کے اندر اوائل ڈالیں گے موسیقی اور اس کے اندر ہم جنجر گارلک پیسٹ ہم اس میں ڈال کے اس کو فرائی کریں گے موسیقی 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 اچھی طرح موسیقی 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 ہم اس کے اندر تمائٹو پیسٹ ڈال دیں گے آپ گھر میں بنا لیے تمائٹو گرینڈ کر لیں یا آپ بزار سے تمائٹو پیسٹ کی جو کین ملتے ہیں میں نے اس میں کین کا ایڈ کیا اس کے اندر ڈالا ہے اس کے اندر آپ چکین سٹاک جو ہے آپ اس کے اندر ڈال لیں نئی آویلبل ہے تو آپ اس میں پانی بھی رام سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں اس میں میں نے سویا سوالس ڈالا ہے اور اس کے اندر ہم ٹیمیٹو کی اچھا پیٹ کریں گے اور اس کے اندر سالٹ آلیا ہے میں نے اور جو ہے اصل میں جو میں نے جو چکین جو ہے میں نے بوائل کی تھی جو میں نے فرائز میں ڈالی تھی اس کا جو میں نے چکین سٹاک نکال لیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو تھوڑا سا پکتے رکھ دیں اور یہ جب پھلکا سا وائل ہونے لگا تو ہم اس کے اندر کارنس ڈال ہے ایک پیالی میں گھول کے 2 ٹیبل سپون اس کے اندر میکس کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے موسیقی تو یہ سوس پکڑا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا گاڑا کرنے کے لیے یہ جو ہے کارنس ڈال دیں گے اور ہم اس کو تھوڑا سا تھک کریں گے اس کو آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے آپ کو جتنا گاڑا رکھنا ہے جتنا پتلا رکھنا ہے آپ نے حساب سے کارنس ڈال لیں اور اس کو جو ہے گریوی کو اپنے حساب سے بنا لیں آپ کو زیادہ تھک چاہیے تھوڑا سی پتلا چاہیے اتنی ٹھیک ہونی چاہیے سوس کے اندر میں تھوڑا سا آئیسٹر سوس بھی ایڈ کیا ہے اب یہ ہمارا سوس بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم نے چکن جو ہے آلیڈی جو سویا سوس اور سیڑ کا لگا کے مارینیٹ کیا تھا اب ہم اس کو ایک کون سٹارچ کا بیٹر بنائیں گے جس کے اندر ہم اس کو ڈپ کر کے اس چکن کو فرائی کریں گے اس سے تھک سا بنانا ہے تاکہ اچھی طرح سے چکن کے جو پیسز ہیں اس کے اوپر کوٹڈ ہو جائے اس طرح کی اس کی تکنیس ہونی چاہیے اب ہم اس کے اندر چکن کے بیس ڈال ڈال کے اس کو فرائی پین میں فرائی کر لیں گے پرائی پین کے اندر ہم ایک سے دیڑ کپ آئی ڈالیں گے کیونکہ ہم اس کو چکن کے جو پیسز ہیں اس کو ہم جو بوٹیاں ہیں چکن کے اس کو ہم دیپ فرائی کریں گے اس لئے ہم اس میں زیادہ آئی ڈال کریں گے اور ہم سب چکن کو اچھی طرح اس کو فرائی کر لیں گے اور یہ ساری چکن کو ہم نکال کے پیپر ٹاول کے اوپر نکال لیں گے تاکہ ایک سے اس کا جو آئیل ہے وہ اس میں نکل جائے اور یہ ساری چکن ہم نے فرائی کر لیں گے اب ہم سانس کی اندر بیشٹی بھیز ایڈ کریں گے بی بی کورن اور گرین شملا میچ اور گرین پیاس اور یہ کھورن ہے بی بی کورن یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اور ہلکا سا یہ جب پکنے لے گا تو ہم اپنی جو چکن ہے وہ اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور فوراں چولہ بن کر دیں گے کیونکہ ہمیں اس کو ساپنی کرنا یہ کرسپی ہی رہنی چاہیے ایپریس چکن جو ہوتا ہے اس کے اندر چکن کرسپی کرسپی ہوتی ہے تو ہم اس کو اچھی طرح میکس کر کے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے سرونگ کے لئے اور یہ ایپریس چکن بن گیا ہے ہمیں آپ کو اس کو فائنل لوک سرف کر کے دکھاتے ہوں اس کا فائنل لوک کیسا لگ رہا ہے ہمارا چکن ایمپریس بن کے تیار ہو گیا ہے میں نے اس کے رولز بھی بنایا ہے میرے پاس رکھے ہوئے تھے تو میں نے بنا دیا ہے اس کی ریسپی میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گی تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کریے گا مجھے بتائیے گا کیسے بنے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور چلے پھر میں ملتی ہوں اگلی ریسپی میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی